ایران میں اسماعیل ہانیا کی اسرائیل کے ہاتھوں مبینہ طور پر شہادت کے بعد میڈلیسٹ میں جنگ کے بعدل منڈلانے لگے ہیں ایران جواب الجواب کے لیے تیار ہے تو دوسری طرف امریکہ بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے سوال یہ ہے کہ ایران کس طرح اسرائیل سے بدلہ لے گا کیا ایران جنگ ایفورڈ کر سکتا ہے کیا ہلکی سی چنگاری پورے خطے کو خاکستر کر سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے امران خان کی قلابازیاں جاری ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ فوج سے بات چیت ہوگی تو کبھی محمود اچکزئی کا کندہ استعمال کرتے نظر آتے ہیں پی ٹی آئی کے فائر برینڈ رہنما شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت کی معتلی سے متعلق کنفیوجن گہری ہوتی جا رہی ہے وہ پارٹی کا حصہ ہیں یا نکال دیے گئے امران خان تو اس سوال کا جواب بعد میں دیں گے مگر نجم سٹھی بیانات اور حالات کی ماہیت کو جانچیں گے آج کے شو میں اسلام علیکم سٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید آئیشہ ناس میرے ساتھ موجود ہے نجم سٹھی صاحب اسلام علیکم سرسہ بہت الامنگ سیچوئیشن ہے میڈل ایس میں تو اگر میڈل ایس میں ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے روپر رو آتے ہیں تو پوری دنیا کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اس کے پیش نظر ایران کی جانب سے جو اعلانات کیے گئے ہیں کہ ردعمل پہلے سے سخت ہوگا اسرائیل پچتائے گا براہ راست حملہ کیا جا سکتا ہے دوسری طرف بزنس ریکارڈر ریپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے لیڈرز ایران کے جو ملیٹری آفیشلز ہیں وہ پروکسیز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ ردعمل کتنا نپات اللہ ہونا چاہیے اس کے جو اثرات ہیں وہ ممکنہ طور پر کیا ہو سکتے ہیں اس طرح کی میٹنگز ہو رہی ہیں اکتیس جولائی کو اسماعیل ہنیا صاحب کی شہادت ہوئی اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی اور اب دو تین دن اس طرح کے ہیں جس میں کچھ تجزیہ کاری سمجھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر اتوار یعنی کل ایران کی جانب سے کوئی ردعمل آسکتا ہے لیٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایران بہت دباؤ میں ہے جب اس طرح کے علانات ہو کہ اسرائیل پچھتائے گا پسپائی پہ مجبور کر دیں گے بدلہ لیا جائے گا بھرپور اور ایران کے لیے اتنی حظیمت کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے جو ریپورٹ دی ہے کہ کس طرح سے یہ شہادت ہوئی وہ کانٹراسٹ ہے کانٹرڈک کرتی ہے نیو یورک ٹائمز اور ٹیلی گراف کی ریپورٹ کے ساتھ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہر ایک کی نظریں اس وقت ایران پر ہیں لیکن ایران کس طرح جوابی حملہ کرنے کی کپیسٹی رکھتا ہے اہلیت رکھتا ہے ممکنہ ردعمل کیا ہوگا اور وقت کیا ہو سکتا ہے آئیشہ اتنے سن لمبے چوڑے سوال تم نے کر دی ہیں چلیں اس کو تو ٹیکل کرتے ہیں بکرز یہ اس وقت بہت ایک اہم سبجیکٹ ہے اور خطرہ ہے کہ ایسی جنگ نہ چھڑ جائے جو کہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف لے جنا جائے جس قسم کی بلڈ اپ ہو رہی ہے امریکن فورس کی انہیں میڈل ایسٹ سو دیفنیٹلی اس کی اوپر ہم کچھ تفصیل سے بات کریں کہ میں ایک کلیریفیکیشن آج دینا چاہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کچھ باتیں کی تھی about nationalism اور امران خان کا جو بیانیاں ہے regarding انڈیا اور اسرائیل اس میں میں نے دیکھا کہ کچھ کلپس لوگوں نے بنا کے چلائے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ ایسی ہوتا ہے کہ وہ کلپ بنا کے جس کو جی چاہے وہ اس کو سب کا کلپ بنا لیتے ہیں آگے پیچھے کاٹھ کھوٹ کے سٹچ اپ کر کے اور اس سے کوئی غلط impressions چلے جاتے ہیں تو مجھے پھر کل اور آج دوستوں نے فون فون کیے کہ کل آپ نے کہا ہے کہ امران خان جس طریقے سے اسرائیل اور انڈیا کی تنقید کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے ان کے خلاف اس طریقے سے کوئی بھی اور سیاستدان اتنے جذبے کے ساتھ نہیں کرتا اور یہ ایک نیشنلزم کو بھارتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور کسی نے اسرائیل کے خلاف یا انڈیا کے خلاف بات نہیں کیا صرف خان ہی رہ گیا ہے جس نے یہ باتیں کہیں ہیں تو میں یہ وضاعت کرنا چاہ رہا تھا آج کہ ایسی بات نہیں ہے کہ خان ہی رہ گیا ہے دراصل یہ سوٹا سا انٹریسٹنگ سبجیکٹ ہے پہلی بات یہ ہے کہ ساری مذہبی جماعتیں انڈیا اور اسرائیل کو کانسٹنٹلی کنڈیم کرتی ہیں کانسٹنٹلی کوئی ایک مذہبی جماعت نہیں ہے اس ملک میں جو یہ نہیں کرتی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ کنڈیم نیشن انڈیا کی بھی اور اسرائیل کی کانسٹنٹ ہوتی رہتی ہے اور ٹھیک ٹاک لفظوں میں ہوتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو مین سٹیم سیاسی جماعتیں وہ بھی اسرائیل کی اوپر کوئی سوفٹ سٹانس نہیں لیا کسی نے اسرائیل کی اوپر سوفٹ سٹانس نہیں لیا اور ہمیشہ ہارڈ لائن ہی لیے جاتے ہیں اسرائیل کی اوپر تیسری بات یہ ہے کہ ہر سیاستدان جب وہ انٹرنیشنل فورم میں جاتا ہے خواہ وہ یونائیٹڈ نیشنز ہو یا کوئی بھی ہو تو وہاں ہارڈ لائن ہی لی جاتی ہے انڈیا کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں خواہ نواز شریف ہو یا پیپلز پارٹی کی بینظری بھٹو صاحبہ ہو یا عمران خان صاحب ہو یونائیٹڈ نیشنز میں انڈیا کے ساتھ ہمیشہ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو انڈیا پاکستان کے ساتھ کرتا ہے ہر انٹرنیشنل فورم پہ اس کے باوجود کہ میاں نواز شریف صاحب اور بینظری بھٹو صاحبہ انڈیا کے ساتھ امن کی بات چیت کرنا چاہتے تھے اور وہاں میں یہ بھی کہوں کہ عمران خان صاحب کا بھی موقف پرائیوٹی بھی اور پبلکلی بھی جب وہ انڈیا میں سپیشلی ہوتے تھے تو اس وقت یہ ہی تھا کہ ہم تو امن چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ اور کسی قسم کی گالی گلوچ ہے لڑائی جگڑی کی بات خان صاحب نے کبھی نہیں کی انفیکٹ خان صاحب تو بہت فخر سے یہ کہتے رہے کہ مہرے بڑے دوست ہیں انڈیا کے اندر میں انڈیا آتا جاتا ہوں اور میں پہلے بھی آتا جاتا رہا اور بفور ہی بکیم پرمیسٹر اور میں انڈیا کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں اور انڈیا کے اندر جب بھی بڑی کونکلیوز ہوئی ہے کہ وہ انڈیا ٹوڈے نے کیا ہوں یا کسی نے کیا ہوں وہ امران خان کو انوایٹ کرتے سو میں سمجھتا ہوں کہ امران is also soft on india اور has been like navas sharif اور like ben ishir butto مگر ہماری جو establishment ہے that has always been hard on india in fact یہ ایک issue رہا ہے between establishment and ہمارے سیاستدان establishment hard line ہمیشہ in and out formally and informally لینا چاہتی رہی ہے regarding india اور politicians جو ہیں ان کی کوشش رہی ہے کسی طریقے کے ساتھ کوئی peace dividend نکلے کوئی راستے نکالے جائیں کوئی حلول کیا جائیں but کیونکہ وہ establishment کا pressure اتنا زیادہ ہوتا ہے اور ہماری عوام کے اندر ایک پوری ستر سال سے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ وہ دشمن ملک ہے دشمن ملک ہے تو سیاستدان بڑا سوچ سمجھ کے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان is no different from نواز شریف اور from بنیزیر بھٹو مگر یہ بات اور انڈیڈ آسیر زدہ رہی مگر یہ بات صحیح ہے کہ نواز شریف صاحب went the extra length انہوں نے openly پوری کوشش کی تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ انڈیا کے ساتھ امن کی peace pipe smoke کی جائے اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کیا جائے with compromise مگر at the same time جب وہ united nations جاتے تھے even as prime minister تو ان کی جو speech تھی وہ foreign office جو لکھتا تھا اور جو فوج اس کو ویٹ کرتی تھی وہ ہارڈ لائنی ہوتی تھی انڈیا کے خلاف وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی peace offering کی تو so i think on that score عمران and the others are on the same page but and equally خان صاحب جب وہ نئے نئے آئے تھے پاور میں اندر 2018 میں تو ان کا یہ خیال تھا کہ نرندر مودی جو ہے جب وہ وہ اب he might be amenable to peace because نرندر مودی اور نواز شریف نے کچھ اس قسم کے قدم اٹھائے تھے جہاں لگتا ایسے تھا کہ کچھ بات شاید آئیس بریک کر جائے مگر پھر میاں صاحب کی چھٹی ہوگی خان صاحب آگئے خان صاحب کے بھی پہلے جو statement were very pro peace with انڈیا اور ان کی in fact ایک statement تھا جس کو میں نے تنقید کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ نرندر مودی اس اگلی term کے اندر will open peace dialogue with پاکستان اور میں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب کی غلط فہمی ہے نرندر مودی نہیں کرے گئی ہے حالانکہ i am supposed to be very pro peace with انڈیا lobby کا حصہ تو میں نے ایک realism کے طور پر یہ کہا تھا اور بعد میں جب دوزار اور عمران خان صاحب اس وقت بھی یہ سوچ میں تھے کہ شاید کوئی breakthrough ہو سکے انڈیا کے ساتھ تو اس لیے انہوں نے انڈیا کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا تھا مگر جب دوزار انیس میں انڈیا نے کشمیر کو حضم کر لیا ایک اور طریقے کے ساتھ قانونی طور پر تو خان صاحب نے پھر بہت سختی کے ساتھ اس کے بعد نرندر مودی کی ذاتی طور پر اور انڈیا کی institutionally بڑی criticism کی اور ہر جگہ پہ کی ہر کونے پہ بھی اور بڑی aggressive قسم کی یہاں تک کہ میں سوچ رہا تھا کہ جو personal attack وہ نرندر مودی پہ کہا رہے تھے fascist ہے یہ ہے وہ ہے وہ شاید انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی because heads of state دوسرے heads of state کو اس طریقے سے ایسے نہیں ان کے بارے میں بات کرتے اور institutionally باتیں ہوتی ہیں policy issues ہوتے ہیں but خان صاحب نے یہ کیا تو اب بات یہ ہے کہ یہاں تک اسرائیل کا مسئلہ ہے اسرائیل کے اوپر تو مولانا فضل رمار جماعت اسلامی وغیرہ بہت سختی سے بات کرتے رہے اور کرتے بھی رہیں گے اور یہاں تک کہ وہ تو یہ کہتے رہے کہ عمران خان جو ہے he's soft on اسرائیل کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں brother in law جو ہے لندن کے اندر he's a zionist اور وہ ان کو support کرتے ہیں اور ابھی بھی یہ united nations کے اندر ابھی بھی جو خان صاحب جیل میں ہیں تو وہاں اسرائیلیز نے بھی تھوڑی بہت public relationing کی ہے ان کی جو lobby ہے وہاں کہ جی خان صاحب کہ human rights are being violated and so on تو اسرائیل تو directly and indirectly is pro عمران but عمران خان صاحب has been very careful and cautious as far as اسرائیل is concerned but by that same criterion زیادہ تر لوگ یہاں اسرائیل کی بات اس طریقے سے اس لئے نہیں کرتے بہت زیادہ ان کے ساتھ اور آج کل کے صورتحال ایسی ہے کہ ایجرپٹ جارڈن سعودی ریبیا UAE یہ سارے جو ہیں بڑے pro-Israël ہوئے میں because they're part of the American camp تو اس لئے کیونکہ ہم بھی اسی camp کا حصہ ہے because we depend on aid and trade with that camp تو ہم ثورت سے موت آت رہتے ہیں کہ اتنی بھی آگے نہ بڑھ جائیں کہ وہ ٹھیکے لینے بڑھ جائیں اور پھر سانکشن ہمارے اوپر بھی کچھ lightning گر جائے and so on تو I just want to clarify کہ یہ نہیں ہے کہ عمران is the only one now moving forward وہ یہ ہے کہ کیوں عمران کی بات جب وہ کرتا ہے تو یہ عوام زیادہ اس کی طرف توجہ دیتی اور سنتی ہے اب مجھے یاد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک proud nationalist pose کرتا جو کہ نواز شریف نے کبھی اپنے آپ کو as a proud nationalist نہیں کیا محترمہ بنیدیر بٹو نے بھی کبھی نہیں کیا وہ تو محترمہ کے بارے میں تو کہتا تھا she's very pro-west امران کے بارے میں کسی نے یہ پہلے نہیں کہا تھا کہ he's pro-west یہاں تک کہ جب شروع شروع میں عمران خان صاحب نے سیاست شروع کی نوے کی دہائی میں تو مجھے یاد ہے انہوں نے ایک بہت دلچسپ بات کی تھی جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی imagination انہوں نے پکڑ لی تھی خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم براؤن صاحب ہیں ہمیں براؤن صاحب نہیں بننا چاہئے براؤن صاحب سے یہ مراد تھا کہ رنگ ہمارا براؤن ہے اور صاحب ہم گورا صاحب بننا چاہتے ہیں اور مطلب یہ تھا کہ ہم غلام ہیں ایک قسم کے اور ہم اپنے ماسٹرز کو ایپ کرنا چاہتے ہیں ان کو کوپی کرنا چاہتے ہیں اور یہ بڑی اچھی یہ ایسی بات تھی جو کہ نوجوان طبقے کو پسند آئی بکرز نیشنلزم جو ہے وہ نوجوان طبقے سے زیادہ کسی میں نہیں ہوتی اور آج کل کے زبانے میں جبکہ انٹرنیشنل کمیونٹی اتنے ظلم کر رہی ہے اور اس قسم کے تشدد کر رہی ہے on third world countries اور instigate wars کر رہی ہے and so on تو انٹی امریکنزم انٹی ویسٹنزم جو ہے وہ پاکستان کے اندر اور ملکوں کے اندر بھی ایک نیشنلزم کو ابھارتی ہے اور سپیشلی مسلم نیشنلزم اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ ہر جگہ پہ سیٹ بیکس ہو رہے ہیں اور اسلامو فوویہ بڑھ رہا ہے تو اب وہ نیشنلزم کے ساتھ مسلم نیشنلزم کی بھی ایک نئی ٹیم بن گئی ہے جو کہ ہمارے ہاں ہے اب and so i think امران پوزز اس مسلم نیشنلزم اسلام کی بھی بات کرتے ہیں اور انٹی ویسٹ کی بھی بات کرتے ہیں in a cultural sense اسی لیے میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو زیادہ اہمیت ملتی ہے اور وہ زیادہ imagination public کی کیچ کرتے ہیں باقی ہمارے کوئی leaders جو ہیں وہ نہیں کیچ کرتے حالانکہ جماعت اسلامی ہو جائے یا jayui ہو جائے یا مختلف دوسرے تنظیمیں ہو جائیں مذہبی وہ بڑی سخت دبان بھی استعمال کرتے ہیں اور ان سے کم نیشنلز کوئی بھی نہیں ہے مگر بات یہ ہے کہ ان کی international stage کی اوپر کوئی اہمیت نہیں ہے جو کہ خان صاحب کی ہے تو اسی لئے خان صاحب سوٹ پہنے خان صاحب پیوٹن کو ملنے کے لئے سوٹ پہن کے نہیں جاتے خان صاحب کہیں بھی جاتے ہیں تو شروار کمیز پہنتے ہیں اوپر صدری پہنی بھی ہوتی ہے نیچے پشاوری شپل پہنی بھی ہوتی ہے تو ایک پورا انہوں نے ایمیج بنایا نواز شریف جائیں گے سوٹ پہنے ہوگا یا سفاری جیکٹ پہنی بھی ہوگی اور بھی جیسی لیڈرز ہمارے سائٹ سوٹ ٹائی وغیرہ پہن کے پھرتے ہیں خان صاحب جو ہے انہوں نے اپنا سارا امیج جو ہے نا وہ اس مسلم نیشنلیسٹ کیا ہے اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہی بات اگر کوئی ہمارا دوسرا لیڈر کرے تو اس کی اہمیت اس کی نہیں ہوتی so this is what I was trying to say I may have not said it like this but I thought I should clarify it تو اب آتے ہیں ایران لگتا ہے بہت پریشر تھا پریج اس طرح پریشر نہیں تھا میں نہیں چاہتا کہ I should be misunderstood یہ پی ٹی آئی والے میرے وہ کلپس نکال تو مجھے بھی آئے ہیں کہ آپ نے یہ کہہ دیا تو اب تو وزن ہو گیا جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا اگر اب کچھ اور کہہ دیا تو اس کی clarification is due جو کہا گیا وہ ہی سمجھا جانا چاہیے تو اب بات یہ ہے اب آئیے آپ ایران دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو I would like to make to answer your question پہلی بار ایران اور اس کے جو پروکسیز ہیں سپورٹرز انہوں نے نے کہا ہم reaction کریں گے تو کریں گے وہ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں سمجھ رہے ہیں کہ بڑی جلدی reaction آئے گا کچھ تفسری ہوئے ہیں کہ کل ہو جائے گا میں سمجھ کہ ایسے نہیں ہوگا کیونکہ اگر کوئی retaliation کرنی ہے تو سوچ سمجھ کرنی ہے کیونکہ دو تین issues ہیں جس اس کے لئے سوچ سمجھ کی ضرورت ہے پہلی بات یہ کہ کیسے attack کرنی ہے کہاں attack کرنی تو یہ کوئی تیار agenda نہیں ہے کہ button دبائیں گے اور وہ شروع ہو جائے گا اس کے لئے planning کرنی پڑے گی کیونکہ میرا خیال ہے ایران نے یہ سوچا نہیں تھا کہ ایران کے اندر اس طریقے سے attack ہو سکتی ہے بی اسرائیل حالانکہ ان کو کل کے پروگرام میں میں کہا وہاں نیوکلی سائنٹس کو اسیسنیٹ کیا پتا ہونا چاہیے تھا کہ اسرائیل اسرائیل آرہی ہیں دو مہینے سے پہلے اس گیسٹ آس پہ بم رکھا گیا تھا ریموٹ کنٹرول اس پلاننگ کافی پہلے سے ہوئی تھی دوسری چیز یہ کہ یہ صاحب جب بھی آتے تھے تو وہیں ٹھہرتے تھے یہ تو اگنسٹ آل سیکیورٹی پروٹوکول ایک جگہ پہ آپ دوسری طور نہیں ٹھہرتے اور وہ پاسداران انقلاب کے ذریعے حفاظر تھا تو ظاہر ہے کہ ریولوشری گارڈ اس کے لئے تیاری کرنے پڑے گی اس کے لئے اپنے جو ساتھی ہیں سارے عراق میں لیبنان میں ہوتھی ہزباللہ حماس یہ سب جو ہیں ان کے ساتھ مل کے کچھ بنانا پڑے گا اور وہ بھی سیکرٹ رکھنا پڑے گا which is not going to be easy because leakages کی بڑی خطرے تو یہ بڑے high level کے اوپر اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی ڈسکشنز کرنی پڑے گی اور فائنلی ایکسیکیوشن کا پلان بننا پڑے گا یہ جلدی نہیں ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہ کیلبریشن کی ضرورت ہوگی کیونکہ اسرائیل نے نہیں کہا کہ ہم نے مارا ہے تو اگر ایران اٹیک کرتا پھر ایک اوپن وارفیر کی اعلان ہوگا اسی لئے اسرائیل نے اس میں نہیں اسرائیل نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ بیروت میں کس کو مارا مگر یہاں وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے اور وہ کریں گے بھی نہیں وہ انڈریکٹلی کہیں گے کہ ہاں مگر یہ افیشلی کبھی نہیں کہیں گے کہ اب ایران اسرائیل کو اٹیک کرتے ہیں یا اسرائیل کے اساسوں کو اٹیک کرتے اور کہاں کرتے اور کیسے کرتے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید نہ کریں ڈریکٹلی کیونکہ ڈریکٹلی کریں گے تو اسرائیل will consider it as an act of war اور already امریکہ نے اپنی پورا عملہ جو ہے massive display of force f-16 aircraft carriers destroyers ہر قسم کی انہوں نے middle east کی وہاں بھیج دی ہیں اور تیاری ہے پوری سسٹم ریدی ہے پوری سسٹم تو اب امریکہ تو کہتا ہے ہم ڈیفینڈ کریں گے اسرائیل کو جی دیفینڈ کا یہ مطلب ہے کہ فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے اگر اسرائیل نے پھر اور امریکن فورس جو ہیں وہ بھی جیسے پہلے انہوں نے روکی تھی اس طفح پھر وہ روکیں گے لبنان اور مصر نے بھی اعلان کر گئے کہ ہم بھی روکیں گے تو اب میں یہ سمجھ ہوں کہ دوسری سائیڈ بالکل تیار ہے جنہوں نے پہلے پلاننگ کی ہے اگر ہے کیا بھوگا کیا نہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایران کے پاس ایسا کوئی ڈیٹیل پلان نہیں اب وہ بنائیں گے اب جب وہ بنائیں گے تو انہوں نے دو تین چیزیں سوچ نہیں ہوں گی ایک یہ سوچنا ہوگا کہ سپرائز اٹیک ہونی چاہیے یہ نہیں کہ پہلے ایران کی طرف سے جنگ ڈیکلیر ہوگئی ہے اس رائیل تو پھر اس رائیل کاؤنٹر کرے گا اور اس رائیل کاؤنٹر کرنے یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ایرانیان افیشل کو ٹارگٹ کرے گا جو کہ ان کا لانگ ٹرم گول ہے ان کو ایک موقع مل جائے گا کہ now is the اور اس کے لئے انہوں نے پوری تیاری کی ہے مجھے یاد ہے آئیشہ 12 13 سال 2010 میں میں نے ایک پروگرام کیا تھا جسے میں اس وقت بھی بڑا ایران اور امریکا کا issue بنا تھا اور بڑی سیریس ڈسکشن ہو رہی تھی کہ how can israel attack ایران's nuclear facilities تو پندرہ سال کے بار تیکنولوجی کہیں کہیں پہنچ کئی ہے اور ایران سال کے بٹن روڈ دبائیں گے اور ایران سیران ایران ایران اس آئیل اس کے ساتھ ان کا نیوکلیر پروگرام کفیر سی آٹ ہو جائے گا ایران ایران اس کوئی اس کوئی اس کوئی کوئی نہیں چاہے گا یہ وہ کہے گا کہ ہم نے کاؤنٹر اٹیک کرنا مگر آمز لیندھ پہ کرنا ہے کہ اس آئیل کو اٹیک کرے گا اس time they will not target hamas or hezbollah or any they will target iran this was not an iran target it was on iranian soil but it was a hezbollah hamas target جیسے انہوں نے lebanon mezbollah کو کیا تو بات یہ ہے کہ اس قسم کے issues ہیں اور امریکہ بھی اٹیک کے امریکہ بھی آسکتا ہے امریکہ تو آگیا امریکہ فر اگزامبل میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ تو آگی دیفنس میں آئے ہیں but ایکشلی that is offensive دیفنس کہ جب اسرائیل 16s یا 18s اڑھ کے جاتے ہیں اور جارڈن اور ساوڈی ریبیا تو ریچ یہ ہی راستہ اور کوئی راستے نہیں ہیں انہی راستوں سے جانا پڑے گا تو پھر that means they have complicit وہ سارا امریکہ ان کو facilitate کر رہا ہے بھائی ساتلائیٹ گائیڈ گائیڈ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران will think very hard گوصہ تو ہے ایران اب کیا کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل کو attack کر رہا ہے directly on Israeli territory تو وہ حضب اللہ سے یا دوسرے جو پروکسی ہیں ان کے ذریعے کریں گے direct attack by ایران on Israeli territory میں نہیں سمجھتا یہ اعلان جنگ کے متراد جیسے نے کہا اور جنگ پھیلے گی اور اگر کریں گے بھی تو پہلے تھوڑی سی pre planning کے ساتھ ایپریل میں اسی طریقے کے ساتھ شاید بہت کریں مگر جو real چیز ہے وہ has to be an attack on Israeli assets who assets ambassadors ہو سکتے ہیں officials ہو سکتے agents ہو سکتے embassies ہو سکتے individuals ہو سکتے ضروری نہیں اسرائیل میں ہو یا یورپ امریکہ میں بھی ہو سکتے ہیں یورپ میں بھی سکتے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ something along those lines the iranians must be thinking کہ ہو بھی جائے اور counter attack بھی ایران کے soil کی اوپر نہ ہو حساب برابر بھی ہو جائے وہ بڑا ضروری ہے وہ ان کے لئے بڑا ضروری ہے for survival of the regime because وہاں بھی بڑی aggressive قسم کی nationalism ہے تو میں اس لئے سمجھتا ہوں کہ جلدی نہیں ہوگا سوچا سمجھا ہوگا اور کسی قسم کے ایران trap میں نہیں جانا چاہے گا اور امریکہ اور ازرائیل چاہیں گے کہ کوئی ایسی حرکت کرے ایران جس کے ساتھ وہ سارا وولڈ اپینین کو اپنے ساتھ لے کے تو ایران کی اوپر بمباری کریں اور تباہی کی بہرحال اس وقت میرے لئے اس ایک چنگاری پر بیٹھا ہے جنگ کے دہانے پر جو کہ محتاط نہ ہو وہ جنگ میں دھکیل سکتا ہے صرف خطے کو نہیں بلکہ پوری دنیا ہم تو ڈسکس ہوتے ہیں خبر بن جاتی ہے ہیڈلائن بن جاتی ہے جیسے آپ نے کہا مجبوری ہے کرزمہ کیا کیا کر سکتا ہے اس دنیا میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور ایک تو انہوں نے وہ آپ علی بات ریپیٹ کی اور یہ حقیقت ہے کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ فلان جگہ احتجاج نہیں کیا جا سکتا انہوں نے یہ سوال کیا صافیوں سے آپ نے یہی بات کچھ زن پہلے کہی تھی اور یہ حقیقت ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہم نے کہاں آپ سیاسی جماعت سے کرے لیکن کنفیوزن ہے بات سمجھ نہیں آئی اور اس کے علاوہ انہوں نے جو نواز شریف صاحب ہے ان کو تارگیٹ یہ کر کے کیا کہ وہ سب سے بڑا یوٹن تو انہوں نے لیا ووٹ کو عزت دو کنارہ لگانے کے بعد شیر عفضل مروض صاحب کے معاملے کے اوپر کچھ دکھائی دیا کنفیوزن شاید رکھنا بھی چاہتے تھے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب خود اس بات پر کلیر ہیں کہ مذاکرات کس کے تھو کرنے اور ٹارگیٹ کے اچیف کرنا نہیں دیکھئے خان صاحب کوئی جو سٹریٹیجی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ کلیر ہوں ان کی ایک سٹریٹیجی ہے صرف کہ کسی طریقے کے ساتھ ایک اپنا جو سپورٹ گروپ بیس ہے باہر اس کو برقرار رکھے اس کو ڈیفیوز نہیں ہونے دینا اس کو مایوس نہیں ہونے دینا ان کو تکڑا کر رکھنا اور تکڑا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ میں ڈھٹ کے رہوں میں نہیں جانا بنی گالا میں یہی رہنا جیل میں اور معافی مانگے مجھ سے اور میں ہارڈ لائن لین لین تکڑا رہن میں نر بند ہوں میں مر جاؤ گا مگر میں نہیں کروں عوام پسند کرتی ایسی بات ایک تو یہ کہ وہ کانسٹنٹلی اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہونے دیں گے نرمی نہیں دکھائیں گے اچھا لچک نہیں دکھائی ایسے لگا تھا کہ جیسے آپ کی بات تھوڑی اچھی بات نہیں کوئی لچک نہیں دکھائی کیونکہ وہ اس بیانیوں کو برقرار رکھنا چاہتے میں تکڑا رما ایم پوپلر ایم تکڑا آئین میرے ساتھ ہے جج میرے ساتھ ہے آج نہیں کل کل نہیں پرسوں آئی بی بی بیک ان پاور آن مائی ٹرمز یہ ان کا ہے اب ان کی ٹرمز کا ایشیو ہے اس لئے وہ ٹرمز بیل کا ٹرم کی کہ جی فوران الیکشن کراو اور اس کے بعد آپ پیچھے اٹھیں اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہو اور الیکشن کرائیں اور یہ نہیں تو پرانی الیکشن ہوئی ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں اس کو ختم کریں تو اب یہ تو ڈیمانڈ ایکسپ نہیں کر سکتی اسٹیبلشمنٹ نہ یہ گورنمنٹ اگر یہ ڈیمانڈ ایکسپ خان صاحب ادھر بھی چلاتے ہیں ادھر بھی چلاتے ہیں جیسے پارٹی کو چلا رہے ہیں پارٹی کو چلا رہے ہیں ایسے کہ کچھ باتوں پر ایک بیان دے دیتے ہیں اسی بات پر کسی کی آگے اور بیان دے دیتے ہیں یہ جس ہاری ڈیویزن ہوئی ہے پارٹی ہر بندہ جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے خان مل کے آئے وہ آئے کہندہ خان ضرور کہتا بھی ہوگا اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ confusion رہے باہر کوئی leadership نہ بنے leadership میں ہی ہوں only i am the one یہاں آئے میرے سے پوچھیں اور میں سب کو چلا ہوں گا اسی لئے اب جب ان کو مروت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا کہیں میں پنجوتا صاحب ان کے کانوں میں اسی وقت کچھ کہنا شروع ہو گئے اب پنجوتا ان کا وکیل ہے ٹکڑا بندہ ہے مگر پنجوتا ایک بات کہہ رہا ہے گوھر وہ کچھ اور بات کہتے ہیں کہ مروت کو نہیں نکال پنجوتا کہتا ہم نے نکال دی اب خان کیا کہتا خان نے ان کو بھی اور ادھر بھی کوئی ایسی بات نہیں کی ہوگی اگر سر انہوں کا ڈندی بڑی ضرورت ہے ہم 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 تو ہم ایشو کر لگے ہم 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 ادھر سے گیا ہوگا کہ سر اس کو نہیں کر سکتے ہم ہم تو خان رس پلنگ وہ کسی کو نہ نکالے گا ایکسیپ کرنے کے لئے ہرے کو تیار ہوگا آج میں سمجھتا ہوں کہ فواد چوہد جی کو مل لیتا تو یہ پھر شروع ہو جائے گا فواد کہ مجھے مل لی ہے اور میں تو واپس آگیا ہوں آدھی پارٹی کہے گی تمہیں مانتے ہی نہیں تم تو یہ ہو تم چیزیں چلیں گی یہ میں آپ سے کہ یہ نہیں ہے کہ کنفیوزن کنفیوزن کریئٹ کی گئی ہے اور بائی دو اگر آپ پڑھیں جو گورننس کی اوپر جو تیسیز تاریخ میں ارتوشاسترہ سے لے کے اور کتلیا اور میکیویلی اور سانزو جو جو بین سٹریجک تینکی جو لوگ جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے سارے یہ کہتے ہیں کہ کنفیوزن جو آپ کو کنٹرول میں رکھتی ہے اگر آپ ادھر ادھر کرتے ہیں تو دیویجن ہو جاتی ہیں تو یہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے خان کو پتہ کیا ہو رہا ہے خان اس کو ختم کرنے کی بلکل کوئی کوشش نہیں کر رہا کہ مروت کیا کہ رہا ہے اور گھنڈا پور کیا کہ رہا ہے اب گھنڈا پور کا بھی بیان آگیا ہے جی میری پوزیشن ایسی ہے مجھے باتشیت کرنی پڑتی ہے ہم معافی مانگنے کو تیار ہے اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ 9 مانگ لیں گھنڈا گھنڈا پور بیان فوج کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کہیں تو مگر عمران معافی کا لفظ اس کے بوں سے نہیں نکلے گا کبھی تم معافی مانگو کسی صورت میں عمران خان معافی نہیں مانگے گا کسی صورت میں سو سب لوگ جو ہیں اپنی اس طرف سے لگے میں خان کے آگے کوئی بیان دے دیتا آپ اور میں بیان جاتے ہیں اس کو interpretation میں سارے لگے میں interpret کرنے کے لئے لیے خان will not talk to anyone خان is not relying on the judges کہ judges اور establishment کے درمیان conflict جس کے اندر اس کا فائدہ ہو اس کو ججز باہر نکالے اور اگر establishment روگنے کی کچھ کرے تو judges bail him out that's his game plan دوسری طرف اس کا game plan یہ ہے کہ establishment کے اندر divisions create جائیں اور تاکہ جب وقت آئے تو divisions جو ہیں وہ اوپر والے headquarters جا کے کہیں کہ سر ایسے نہیں ہو سکتا بڑے مسئلے بن رنگے ہیں یا آپ جائیں یا ان سے کہیں اپنی policy تبدیل کریں کوئی راستہ نکالیں ملک کا نقصان ہو رہا ہے یہ strategy ہے جو کہ کامیاب نہیں ہو رہی مگر strategy ہے اور یہ جو سارا کچھ ہوا نا میں this was aimed at that کہ جی اتنا انتشار پھلایا جائے اتنی اٹیک کی جائے کہ ہل جائیں لوگ یونیفارم والے اور وہ کہیں یہ اٹیک ہمارے پہ آگئی ہے کچھ کریں اس کو ختم کریں بات کر لیں یہ کر لیں that was the attempt اور شاید اور بھی کچھ ہو جائے اندر خان صاحب اور تیسری چیز یہ کہ پارٹی کسی کے کنٹرول میں نہ جائے ان کی جو پارٹی دو تین لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مروت غدار ہے اور یہاں تک گھنڈا پور بھروا یہ سارے ایجنٹ ہیں اور دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں فلانے ایجنٹ ہیں آپس میں یہ لگے ہو ایجنٹ ہے تھیری چڑھ لی ہوتی ہیں تو that's what عمران likes that's and even جب when he was in power آپ سینٹ سینٹ الیکشن تو اس نے ان کو نوک آؤٹ نہیں کیا ان کو بلایا ضرور اور ان کی معافی سن لی اور کہہ جاؤ مگر ایکشن نہیں لیا because he knew that taking action could precipitate کوئی اور چیز بن جائے اس کے ساتھ تو یہ انتشار پھلانا divisions create کرنا سب کو ایک دوسرے کے خلاف چلانا صرف leader ایک جائیں گے نہیں جب تک 20-30 بندے نہ ہو تو فورڈ بلوک کیا بنے گا تو اس لیے he keeps this divide and rule یعنی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں کوئی بڑا ٹولا نہیں بن پاتا یہ ہے divide and rule لیکن محمود اچھک زہی صاحب کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا ٹاسک اس لیے دے دیا کہ وہ فوج سے مذاکرات پر آمادہ نہیں بقول عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب کریں گے فوج سے ہی مذاکرات محمود اچھک زہی کریں گے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات آئیشہ آج اگر اسٹیبلیشنٹ تیار ہو جائے بات کرنے کے لیے تو محمود اچھک زہی صاحب لفق تیار بگر ادھر سے کچھ نہیں ہو رہا یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہر پی ٹی آئی کا بندہ یا ان کا اتادی ہے سب تیار ہے وہ کہتے ہیں ہم تیار ہیں حکم کی انتظار ہے کہ بندہ بیجیں ہمارے پاس جیسے کہہ سکے کہ اسٹیبلیشنٹ کی طرف سے دیریکٹ بندہ آئے اور میں نے کل تفسر میں یہ کہا کہ کبھی بھی اپنا بندہ نہیں ابھی تک نہیں آیا کوئی بھی یہاں تک نواز کوئی گھاس نہیں ڈالا ان کو بچارے بھاگے کہ بلالیں گے ہم بڑے نیت نیتی سے سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ایک لیفٹرن جنرل بھی ہے ایک ایک ادھر پولیٹیشن بھی ہیں یہ تین چار بندے کٹے کیے تھے کیونکہ سو کال نیوٹرل تھے کوئی گھاس نہیں ڈالا بچارے نوک 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 ہوس دیر سر لیفٹرن جنرل ریٹائیڈ لو دی ہوس 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 نو بڈی سوری یہاں کمرے میں کوئی نہیں ہے نمبر انبلوک کیا لیکن رسپونڈ نہیں کر رہا سن رہے ہیں سب کچھ جواب نہیں ملے گا نہیں ملے گا اور تین فیز سب آپ کی ویورز صرف سوال نہیں کرتے سوال بہت اچھے اسلوب کے ساتھ بھی کرتے دلچسپ اسلوب کے ساتھ آپ کو دیکھنے والے بھی کافی ذہین ہیں اس بات کا اندازہ آپ کو آمیر احمد صاحب کے سوال سے ہوگا جو کینیڈا سے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں جسٹس بلزار آسف سعید خوصہ جسٹس بندیال ساقیب نصار اور جنرل فیض امید احمد شجا پاشا اور زہری اسلام ان کا مستقل کافی عرصے سے کریکٹر اساسینیشن چل رہا ہے پاکستان کی میڈیا میں اور ان کے خلاف کافی باتیں ہو رہی ہیں ان پہ کافی الزامات لگائے گئے تو سیڈی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان مظلوموں کو کب موقع ملے گا کہ وہ بھی کبھی عدالت میں پیش اور آکے اپنی صفائی پیش کر سکیں اور اپنے اوپر جو لگنے والے الزامات ہیں اس کا جواب دے سکیں اس بارے میں پاکستان میں قانون ہے اور ان لوگوں کو کبھی بلایا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں اور اپنے آپ کو کلئر کرا سکیں جی بڑا اچھا سوال ہے مگر جواب بہت مختصر ہے کہ نہیں ان کو نہیں بلایا جائے گا اگر آپ جسٹس صدیقی ہوتے جیسے ان کو بلایا گیا تھا اور ان کے اوپر سپریم جی کانسل نے پوری کاروائی کی ان کو سسپنٹ کر دیا ان کی پینشن ختم کر دی کیونکہ ان نے فیض کے بارے کوئی باتیں کر دی تھی تو ان کا تو حساب ہو گیا مگر جن لوگوں کے آپ نہ ذکر کی ان کا حساب نہیں ہو گا اس کی دو تین وجوات ہیں ایک تو یہ ہے کہ آج تک اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لوگوں کے اوپر حساب نہیں کیا ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فکر یہ ہوتا ہے کہ کل کو ہم نہ اس کٹیرے میں کھڑے ہوں اور ہمارے اوپر بھی نہ اتساب ہو جائے تو اس لیے کسی اپنے بندے کی اوپر خواہ وہ قریب بھی ہو یا نا قریب ہو اس کی اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا آج آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ باتیں کھلی ہو رہی ہیں میرے سوشل میڈیا کے اوپر مگر کیا ایکس چیف جسٹس ساکھ نصار کو کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا نہیں وہ ایک دفعہ بلایا تھا ان کو کسی چیز میں انہوں نے بیان سٹیٹمنٹ بھی دیا وہ خود نہیں گئے اسی طرح جنرل فیض کو بلایا جاتا وہ خود نہیں جاتے عدالتیں چپ کر بیٹھ جاتی ہیں بڑی گرج نہیں آج کل مگر ان کو خود نہیں بلائیں گی کہ اگر نہیں آئیں گے تو کنٹیمپ بھی ہو جائے ان کے بیان لے لیتے آج وکیل نے آکے بیان دے دیا اسی طریقے کے ساتھ اتنا کچھ ہو چکا ہے مگر کیا اسٹیبلیشن کے اندر کوئی اپنے لوگوں کے بارے میں اکاؤنٹ امیلیٹی ہوئی ہے نہیں میں یہاں تک آپ کو کہ ہوں گا کہ میڈیا کو یہ کہا جاتا ہے آج کل کے زمانے میں کہ جنرل باجوا کے اوپر تنقید مت کریں ہاتھ حالی رکھو کیوں یہ کہا جاتا ہے یہ تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں میں تو اس کے اوپر تفسرہ نہیں کروں گا مجھے بھی کہا گیا جنرل باجوا کے اوپر نہ کریں آپ مگر پھر بھی ہم لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں نئی باتیں نکلتی رہتے ہیں مگر کیا کسی قسم کا اعتصاب ہوگا آج اگر عمران خان پاور میں آج آج بھی نہیں کرے گا آج کل تو گرج رہ ہے نا جنرل باجوا کے خلاف اور جنرل آج کل کے آمی چیف کے خلاف مگر کیا اکل کو یہ پاور میں آتا ہے کہ کچھ کرے گا نو ایک تو یہ کرنا نہیں چاہے گا دوسرے یہ اس کو کرنے کوئی نہیں دے گا اس لیے ججز ایک دوسرے کو کی اکانٹوی نہیں کرتے فوجی ایک دوسرے کی کاؤنٹویلیٹی نہیں البتہ بیوروکرائٹس یہاں وہ کر لیتے ہیں بکز ان کے رولز ہیں اور وہ وہاں ایک دوسرے کے اتنا ڈیفینڈ نہیں کرتے اور زیادہ یہ ہوتا ہے کہ سسپینڈ کر دیتے ہیں یا ریٹائر کر دیتے اور ریٹائرمنٹ بھی کام ہوتی ہے سسپینشن ہوتی تھوڑی دیر کے لیے یا کھوڑے لائن لگا دیتے ایسی زیادہ کچھ نہیں ہوتا آج تک سنا آپ نے کسی سینئر بیوروکرائٹ کے خلاب بیوروکرسی نے کوئی کیس کیا اور ان کو کرتیرے میں کھڑا کیا اور پکڑ کے الٹا ٹانگ دیا نو تو یہ ایک ریاست کے ادارے ایسی پرسیجرز ہیں کہ ان کو ریٹا ریٹائرمنٹ کر دی جاتی ہے یا کورٹ بارشل کر دیا جاتا ہے مگر آپ نے کبھی سنا ہے کوئی اینی بیگ کیس جہاں سیریس ایشیوز جو ہے پبلک میں آئے ہو کہ چار جنرلز ہیں انہوں نے مس یوز کیے فنڈ جو تھے ان کے پاس یہ مشرف کے زمانے کی بات ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا یا کیا نہیں کچھ نہیں ان کو ریٹائر کر دیا گیا کہ کار جاؤ پینشن بھی ساتھ دے دی اور میرے خیال ہے دو تین پراؤٹس بھی ساتھ دے دی یہ بھی لے جائیں چھپ کر کے بیٹھو وہاں and so on تو that's the way it is unfortunately البتہ باقی ساری سو سائیٹی کے اندر ہمیں ایک دوسرے کے گلے پڑے رہتے ہیں اور ہمیں انکریش کیا جاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو ننگا کریں جس ساری ننگی ہو جاتے ہیں میڈیا بھی ننگا ہو جاتا ہے پولٹیشن بھی ہو جاتے ہیں ساری ہو جاتے ہیں تو that's how ریاست جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹیبیلیٹی تو یہ آپ نے جو پوچھا بلکل نہیں کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں ہوگی نواز شریف صاحب آئے وہ نہیں اکاؤنٹیبیلیٹی کر سکے جن کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نکالا اب تیسری دفعہ بھی نکال دیا گیا تھا اور تو اس لیے خان صاحب بھی کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں کریں اس وقت یہی ایڈوائس دی جاتی ہے سر let it be البتہ ہاں پولیٹیشنز کو آپ نے اندر کرنا سوا دفعہ کریں کسی بیوروکرائٹ کو نکالنا ہے تو چلے اس کو شنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں وہ بھی نہیں کھڑے لائن لگا دیتے ہیں اس لی لگ بنا ہوتی جو ان مظلوموں کا اپنے نام لیا کام کرتا ہے تو پھر وہ کوئی گارنٹیز بھی لیتا ہے کہ بعد میں تحفظ دیا جائے گا اور اگر کوئی ان میں سے اپنی زبان کھولے گا تو کھرا کہاں تک جائے سوال آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہے اگلے پرامتہ کے لیے ہمیں اجازت ہے